بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کونسی گزائیں ہیں جو نہیں کھانی چاہیے وہ گزائیں جو کہ طبعہ بیعت میں طبعہ نبوی میں ممنوع ہیں یعنی کچھ گزائیں ایسی ہیں جنہیں کھاتے وقت تائم کا دھیان رکھنا چاہیے یہ تمام مواد جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یہ مختلف احادیث سے لیا گیا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے دہی دہی کھانا اچھا ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن نہار مو دہی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ بدن کی سردی کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ نہار مو خربوزہ اور تربوز بھی نہیں کھانا چاہیے نہار مو خربوزہ کھانا برس جزام کولانچ اور فالج کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ زیادہ ابلے ہوئے انٹے کھانا یہ دمہ کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ سبزی شاہی کھانا یہ ساگ کی ایک قسم ہے خاص طور پر رات کو کھانے سے نقصیر کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ دھنیا کھانا یہ اکل میں کمی اور ہواتین کی اووری کی بیماریاں یعنی پی سی ایس وغیرہ کا سبب بنتا ہے کچھا گوشت کھانا یعنی بغیر پکائے ہوئے گوشت کھانا یہ پیٹ میں کیڑے پیدا کرتا ہے اور پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی پسندیدہ چیز بنی ہوتی ہے تو اگر انسان کھانا کھا چکا ہو تو وہ مزید بھی وہ چیز کھا سکتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا یہ چہرے کے داغ اور ہماکتو بے وکوفی کا سبب ہے اس کے علاوہ ناشتہ اور شام کے درمیان کھانا یعنی دوپہر کا کھانا دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے آپ حلکہ بھلکہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن ناشتے اور دھنر کی طرح ہیوی لنچ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ زیادہ کھانا یہ بھی طبعہ نبوی میں طبعہ بیعت میں منع کیا گیا ہے بسم اللہ کے بغیر کھانا اور دو ٹائم سے زیادہ کھانا غزہ کو اچھی طرح نہ چبانا اور صبح کے ٹائم پنیر کھانا یہ بھی منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ آلو بخارہ زیادہ کھانا اس سے بھی طبعہ نبوی میں طبعہ بیعت سے منع کیا گیا ہے مارٹے اور ترنج وغیرہ رات کو کھانا یہ بھینگا پند اور عشوبے چشم کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ گرم غزائیں کھانا وہ گوشت جس کو تین دن گزر گئے ہوں اسے کھانا یہ ہڈیوں کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور کھٹتا سیت کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ شام کے کھانے کو چھوڑنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ شام کا کھانا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ گوشت کھانا ترک کرنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ویجٹیرین ہیں ہم گوشت نہیں کھاتے اس کا استعمال نہیں کرتا روایات میں ہے کہ وہ شخص بد احلاق ہو جاتا ہے اس کے علاوہ برنی خجور کو صبح و ناشتہ میں کھانا یہ فالج کا سبب بن سکتا ہے تو یہ وہ غزائیں تھیں جنہیں طبعہ اہل بیت میں طبعہ نبوی میں کھانے سے منع کیا گیا ہے سہر کے حوالے سے یہ تمام غزائیں اچھی ہیں لیکن کچھ غزائیں ایسی ہیں جن کے اوقاتِ کار بتائے گئے ہیں کہ کس ٹائم کس غزا کے استعمال کرنا چاہیے اور کس ٹائم نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو لائک ضرور کیجئے اگر نہیں اچھی لگ رہی ہیں تب بھی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے تاکہ نیکس ٹائم ہم آپ کے لیے اس سے اچھی ویڈیوز بنا سکیں اگر آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دیر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ